ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز بیان حلفی کے سابق چیف جج گرگت بلتستان رانہ شمیم کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں حیران کن بیان رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ میں نے اخبار کو کوئی بیان حلفی نہیں دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق جج رانہ شمیم کو اصل بیان حلفی پیش کرنے کا حکم پاکستان میں کورونا سے دس امباد اور چار سو پچھتر کیسس ریپورٹ کورونا وارث سے مجموعی امباد اٹھائیس ہزار سانس سو اٹھائیس ہو گئی کورونا کے ٹیسٹ مضبط آنے کی شرح ایک اشاریہ ایک فیصد پر آگئی سندھ حکومت کرپشن میں ملوز فائلوں پر دستخط کروا کر تمام رقم لے لی جاتی ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کی سندھ حکومت سیکیارٹی رسک ہے پی ایس پی کے لوگ حکومت کے نہیں ریاست کی وفادار ہیں شیخ پورا شدید دھن کے باعث ایم ٹو پر متعدد گاریوں میں تصادم سولہ فراز زخمی ہو گئے حادثے کے باعث کئی گاریوں کو نقصان پہنچا گار میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خرینش ناترال ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے خرینش ناترال ہلپ ایک داب دے انہیں دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایک دوز اصداری ایک دوز اسے مہتر ایمیونیٹی ایک دوز اسے سب فٹ رہے مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیز جج گلگت بلتستان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس میں رانہ شمیم سے جواب طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیز جج گلگت بلتستان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس میں رانہ شمیم سے جواب طلب کر لیا عدالت نے سابق جج رانہ شمیم کو اصل بیان حلفی بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیز جج رانہ شمیم اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات کی چیز جسٹس ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا آپ بیان حلفی کے مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں جس پر سابق چیز جج رانہ شمیم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کونسا ہے میرا بیان حلفی سیل شدہ اور لوکر میں ہے مجھے جواب جمع کرانے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا جائے عدالت نے رانہ شمیم کو سات دسمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ایٹارنی جرنل نے عدالت کو بتایا کہ آج کل عدیہ کی توہین اور متنازع بنانے کا سیزن ہے جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد نہیں کہ بیان حلفی میں کیا لکھا ہے اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کر آیا ایک شخص لندن جا کر بیان حلفی لکھواتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے چیف جسٹس اثر منولا نے رماغ سیئے کہ رانہ شمیم اصل بیان حلفی کے ساتھ تحریری جواب داخل کریں رانہ صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ بہت خطرناک ہے سیاسی بیانیے کے لیے عدالت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اصل بیان حلفی مختلف ہوا تو اخبار پر بڑا سوالیاں نشان لگ سکتا ہے پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں مزید دس اموات اور چار سو پچھتر کیسز ریپورٹ کیے گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں مزید دس اموات اور چار سو پچھتر کیسز ریپورٹ کیے گئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وابا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید دس افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد کرونا وارث سے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار سات سو اٹھائیس ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں بیالیس ہزار پانس سو ستتر کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے چار سو پچھتر افراد میں کرونا کی تذیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح ایک اشاریہ ایک فیصد پر آ گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے نا سو پانچ زیر علاج مریض انتہائی نگے داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو چالیس تک پہنچ گئی ہے عداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ پچھتر ہزار چھے سو سولہ پنجاب میں چار لاکھ تینٹالیس ہزار چورانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انناسی ہزار ناسو پچھانوے اور بلوچستان میں تینٹیس ہزار چار سو انناسی ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار چھے سو نواسی گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں چونٹیس ہزار پانچ سو چھپت کیسز سامنے آ چکے ہیں مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کرپشن میں ملوث ہے فائلوں پر دستخط کروا کر تمام رقم لے لی جاتی ہے مزید چونٹے ہیں اس ریپورٹ میں مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کرپشن میں ملوث ہے فائلوں پر دستخط کروا کر تمام رقم لے لی جاتی ہے سندھ میں تعلیم کا نظام تباہ ہو گیا دھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سیکیورٹی رسک ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا کر رہی ہے ایسے نظام میں سیاست ختم ہو جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ پی ایس بی کے لوگ حکومت کے نہیں ریاست کے وفادار ہیں ریاست ہماری ہے جسے پیپلز پارٹی خراب کر رہی ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ چترال کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں کے قومیوں صوبائی اسیمڈیوں کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے چترال میں قومی اسیمڈی کی دو جگہ صوبائی اسیمڈی کی چار نشستیں ہوا کرتی تھی موجودہ حکومت کے آنے کے بعد چترال کی ایک قومی اور دو صوبائی اسیمڈی کی نشستیں کر دی گئی ہیں شیخ پورا موٹر وے ایم ٹو پر کالا شاہ کاکو انٹرچنج کی قریب دھن کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں سولہ افراد سخمی ہو گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں موٹر وے ایم ٹو پر دھن کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں تفصیلات کے مطابق شیخ پورا موٹر وے ایم ٹو پر کالا شاہ کاکو انٹرچنج کے قریب دھن کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں سولہ افراد سخمی ہو گئے موٹروے حکام کے مطابق حادثات موٹروے اور لاہور روڈ پر خانپور نہر اپر چناب کے قریب ہوئے حادثات شدید دھن کے باعث بیش آئے اطلاع ملنے پر فوری امدادی کاروائیاں کی گئیں اور زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا حکام نے بتایا کہ حادثے کے باعث کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا جس کے باعث ٹرافک کے روانی موطل ہوئی ٹرافک موطل ہونے سے گاڑیوں کی قطارے بھی لگ گئیں حکام نے موٹروے پر سفر کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ فاغ لائٹس کا استعمال کریں غیر ضروری طور پر موٹروے کا سفر کرنے سے گریز کریں اور کسی بھی حادثے کی صورت میں ہماری ہیلپ لائن 130 پر کال کریں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ایک چائنہ سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نوٹ لیوی نفول پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نرڈیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان